موسیقی بھائیوں کے احساسات و جذبات کو کچل دیتے ہیں اس کو مجروع کر دیتے ہیں اور ٹھیس پہنچا دیتے ہیں اور دوسروں کے شیشہ دل کو پلک جھپکتے ہی چکنا چور کر دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے باتوں کے لیے چھوٹے چھوٹے مسائل کو لوگ آنا کا مسئلہ بناتے ہوئے دوسروں کے جذبات و احساسات کے ساتھ کھلوار کرتے ہیں ایک مومن کا شیوہ نہیں ہونا چاہیے ایک مومن کا شعار اور مومن کا شیوہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے بھائیوں کی لگزشوں غلطیوں اور کوتاہیوں سے وہ چشم پوشی کر لیتا ہے اس سے عراز کرتا ہے جیسے کہ اس نے دیکھا ہی نہیں کچھ ہوا ہی نہیں اور اسی طرح ایک مومن سہیمانوں میں اپنے بھائیوں کی عزت و عبرو کا دفاع کرنے والا ہوتا ہے اس کی عزت و عبرو سے کبھی وہ کھلوار نہیں کرتا کبھی اس کے احساسات و جذبات کو وہ ٹھیس نہیں پہنچاتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ اور نمونہ اس سلسلے میں ہمارے سامنے ہونا چاہیے حضرت حاطب ابن بلتعا نے صحیح بخاری کی روایت ہے مسلمانوں کے راز کو افشن کر دیا تھا انہوں نے اہل مکہ کو ایک لیٹر اور ایک خط لکھ دیا تھا جس کی وجہ سے مسلمانوں کا راز اوپن ہو جاتا اگر وہ لیٹر اور خط وہاں تک پہنچ جاتا بہت بڑی بھیانہ غلطی تھی یہ بعض صحابہ نے بڑا سخت موقف اختیار کیا اور یہاں تک کہہ ڈالا کہ انہوں نے اللہ رسول کے ساتھ خیانت کی ہے اللہ کے رسول اجازت دیجئے ان کی گردن مار دی جائے یہ منافق آدمی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے نرم رویہ اختیار کیا حضرت حاطب ابن بلتعا نے اپنا عذر قیش کیا نبی کی خدمت میں اللہ کے رسول میں خیانت کیسے کر سکتا ہوں میں کوئی خائن اور منافق آدمی نہیں ہوں اللہ کے رسول مکہ میں جتنے آپ کے اصحاب ہیں کوئی نہ کوئی خریبی ہے جو ان کے مال کا اور اہل و آیال کا دفع کرے گا لیکن میرا وہاں کوئی نہیں ہے میں نے سوچا میں ایک لیٹر اور ایک خط لکھ دوں گا تو وہ لوگ اس بہانے میرے اہل و آیال اور مال کا دفع کریں گے اور اس کی حفاظت کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حاطب صحیح کہتے ہیں اور اس کے بعد بھی جب صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ان کی گردن مارنے کی اجازت دیجئے تو آپ نے پوچھا لوگوں سے سوال کیا کیا یہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے جو پہلی لڑائی اسلامی تاریخ کی لوگوں نے کہا ہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تمہیں کیا پتا اللہ اہل بدر کے عمال پر متلع ہوا اور اس نے کہہ دیا جاؤ جو کچھ تم کروگے میں نے تمہیں معاف کر دیا یہ بدری صحابہ کی فضیلت ہے اور حاطب ابن بلتعا بدری صحابی ہیں اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شیشے دل کو ٹوٹنے سے بچا لیا ان کے احساسات و جذبات کو تھیس پہنچانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بچا لیا اور انہیں معاف کر دیا اور ان کے عذر کو قبول کر لیا سوال یہ ہے کہ دوسروں کے احساسات و جذبات کی ریائیت کرنے کے آداب کیا ہیں کیسے ہم دوسروں کے احساسات و جذبات کی ریائیت کر سکتے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ گفتگو میں ہم نرم رویہ خотриڑ گئے نرم بات جب ہم کریں گے تو اس طریقے سے دوسروں کے جذبات کو تھیس پہچانے سے ہم بچ سکتے ہیں بعض لوگ بہتی کرخت اور بہتی سخت لہجے میں گفتگو کرتے ہیں بعض لوگ گالی گلوج دینے لگتے ہیں معمولی معمولی باتوں پر لانت ملامت ان کا شیوہ ہوتا ہے ان کی زبانوں پر لانت چڑھی رہتی ہے بات بات میں کوئی بھی بات کریں گے تو لانت بھیج کے کریں گے اس طریقے سے دوسروں کے جذبات بڑی شدت کے ساتھ مجروح ہوتے ہیں ناظرین اکرام اس لئے نرمی گفتگو کے اندر بہت اچھی چیز ہے اللہ جلال شانہو فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِمْتَ لَهُمْ اللہ کی رحمت ہے اسی وجہ سے اے نبی آپ لوگوں کے لئے نرم ہوئے ہیں وَلَوْكُنْ تَفَضَّنْ غَلِيزَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِّنْ حَوْلِ اگر آپ سخت ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے کٹ جاتے آپ کو چھوڑ دیتے اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَقُولُ لِلْنَا سِ حُسْنَا اور لوگوں سے اچھی بات کیا کرو تو نرم گفتگو اچھی بات سلیتے کی گفتگو ہو تو ہم اس طریقے سے دوسروں کے جذبات کو مجروح کرنے سے بچ سکتے ہیں دوسری چیز ناظرین اکرام جو اہم ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی کرے آدمی کوئی لغزش ہو جائے تو ہم فوراً اس کی گرفت نہ کریں اس کے عذر کو خبول کرنے کی کوشش کریں اس کی بات سننے کی کوشش کریں اور اس کو پھر پیار محبت سے سمجھائیں اس کی جذبات کو مجروح نہ کریں نبی کا عصوہ اور نمونہ ہمارے سامنے ہے اس سلسلے میں بھی آپ دیکھیں ایک دیہاتی اور آرابی آتے ہیں اور کھڑے کھڑے مسجد کے اندر پشاپ کرنے لگتے ہیں صحابہ ناراض ہو جاتے ہیں ان کو جھڑکیاں دینے لگتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں چھوڑ دو انہیں پشاپ کر لینے دو فارغ ہونے دو اس کے بعد آپ ایک دول پانی مگواتے ہیں اور پشاپ پر ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد بہت پیار محبت سے آپ سمجھاتے ہیں کہ یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں یہ ذکر کے لیے تلاوت قرآن مجید کے لیے یہ جگہ ہیں یہاں پہ گندگی نہیں پھیلائی جاتی تو اس طریقے سے آپ دیکھئے ایک دیہاتی اور ایک آرابی کے شیشہ دل کو ٹوٹنے سے اللہ کے رسول نے کس طریقے بچا لیا اور کس طریقے سے ان کے احساسات و جذبات کے ساتھ کھلوار نہ ہونے پائے اپنے صحابہ کو آپ نے روک دیا ان کو جھڑکیاں دینے سے منع کر دیا اسی طریقے سے دوسروں کے احساسات و جذبات کی قدردانی کس طرح ہونی چاہیے اگر کوئی اچھی چیز ہم دیکھیں تو اس کی تشجیح کریں ہمت افضائی کریں اور اگر کوئی لگزش دیکھیں تو اس کو ہم پیار محبت سے سمجھائیں اس طریقے سے ہم دوسروں کے احساسات و جذبات کو مجروح ہونے سے جو ہے اپنے آپ کو پچا سکتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں اپنے بھائیوں کے احساسات و جذبات کی قدر کی توفیق نائد فرمائے آمین امہ توفیق اللہ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم